میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے ایک بات بتاتا ہوں کچھ سمیسے ہندو دھرم کے نام پر کچھ سنستائیں ہندو مسلمانوں میں بھید پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا کارج کیا جس کے وجہ سے عام ہندو سیدھا سادھا ہندو بیچارہ جانے ہی نہیں پاتا ہے اسلام کیا ہے اور سناتن دھرم کیا ہے سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے سناتن دھرم دھرم ہے اب شاید جو سنسکت کا سناتن سبد ہے اگر کسی بھاشا میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے کیونکہ پرماتمہ ایک ہے پرماتمہ سب کا ہے یہ سندیش رشیوں منیوں نے دیا اور یہی سندیش پرماتمہ کا بھیجا ہوا سندیش سیم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا تو ہم بھید بھاؤ کیوں کریں یہاں پر بھارت کا مسلمان ایک بات بلکل میں اسپسٹ بتا رہا ہوں آپ سے اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا اس لئے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا بھارت جاگ جائے گا پوری دنیا جاگ جائے گی یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بھارت کے سچے ہندووں کو جو سچے سناتندھرمی ہیں ان کو مسلمانوں سے پریم چاہیے ان کو مسلمانوں سے بھید نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا ہندو ہے سچا ہندو اپنے کو کہتا ہے تو پہلے تو سناتندھرم کو مانتا ہو اگر ہندو کی پریبھاشہ سناتندھرم سے ہٹ کر کے کوئی پریبھاشہ ہے تو ایسے ہندو دھرم کو میں تلانجلی دیتا ہوں ہندو دھرم کچھ نہیں ہے پھر ہندو دھرم وہی ہے جو بید کو مانے پران کو مانے اور سناتن کو مانے سناتن دھرم دھرم ہے اور اس دھرم کو نہ مان کے اپنی ایک نئی بیوستہ چلانا شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہے انام بھگوان کا لے یہ ایک بات اور بتا دیتا ہوں بھگوان کوئی آدمی کی طرح نہیں ہے کی روج روج نیم بدلے گا روج روج نیم بدلنا آدمیوں کا کام ہے ہمارے پور پردھان منتری صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی ہے جبکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں ان کا بیروضی ہوں بیروضی نہیں ہوں لیکن ان کو خود سناتن دھرم کی پریباشہ نہیں آتی ہے بیدیس میں جا کر کے ہندو دھرم کی گلت پریباشہ کر دی ہے